موسیقی اسلام علیکم ہاتھ آپ میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بین نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر موسیقی بلکی زبانو کیس کے مجرمین کی معافی منسوخ کی جائے اسود دین اوئیسی کا وزیراعظم نریندر موڈی سے مطالبہ موسیقی بلکی زبانو کے مجرمین کی رہائی گجرات حکومت نے ویشیانہ سونج کو فروغ دیا سپریم کورٹ سے مداخلت کی ٹی آر ایس ایم ایل سی قویتہ کی اپیل جنہ اور گوٹسے کے جانشین آج بھی زندہ ہیں پندرہ آگسٹ کو بھاجفہ لیڈر کے کیے گئے ریمارکس کے مطالبہ میڈیا کے سوال پر اسود دین اوئیسی کا دو ٹک جواب حیدرباد کی ایک ملٹی پلیکس کے ایسکلیٹر پر پیشوائی حادثہ کم از کم نو سکولی طلبہ ہوئے معمولی طور پر زخمی اپولوس فتح المنتقل راحت کی بات ہے کہ تمام خطرے سے باہر ہیں تلنگانہ کے وزیر خزانہ حریش رونہ حیدرباد نے باروے گرانڈ نرسری میلے کا کیا افتتہ بائیس تاریخ تک جاری رہے گا میلہ ایک ہی جگہ مختلف اقسام کے پھول پھل اور باغبانی کے پودے دستیاب بچوں کو مجاہدین آزادی کی عظیم خوربانیوں سے سیکھنا چاہیے ڈلی پبلک سکول ناچارہ میں منخدہ یوم آزادی تقریب سے رچکونڈا پولیس کمیشنر کا خطاب اور اب خبروں کی تفصیل کلہین مجلس اتحادل مسلمین کے صدر وہ حیدرباد رکھنے پارلیمنٹ بارشٹر صدودی نویسی نے وزیراعظم نریندر موڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بلخص بانو کے اسمت دری کیس کے خصور وار ٹھہرائے گئے گیارہ مجرموں کی رہائی کے احکامات کو منسوخ کریں آج جمعیرات کو حیدرباد میں پارٹی آفس داروس سلام میں پریس کانفرنس کے دوران صدودی نویسی نے کہا کہ میں وزیراعظم نریندر موڈی سے ہاتھ جوڑ کر بلخص بانو کے ساتھ انصاف کرنے کی اپیل کرتا ہوں تمام گیارہ افراد کو واپس جیل بھیجا جائے انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی پالیسی ہے جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو معافی نہیں دی جانی چاہیے یاد رہے کہ گجرات حکومت نے پندرہ آگسٹ کو ان گیارہ افراد کو رہا کر دیا تھا جنہیں سال دوہزار دو میں بلخص بانو کے اجتماعی اسمت دری اور اس کے خاندان کے ساتھ افراد کے ختل کیس میں عمر خید کی سزا سنائی گئی تھی اور ان کو پھول برسایا جا رہا ہے اور اس میں جو شخص ان کے ساتھ پھول ان کو پنا رہا ہے اس میں تو ایک کنوکٹڈ پریزنر ہے خاجہ اجمیری کے بامبلاز کا جو باہر ہے ابھی تو گجرات کا چناؤ جیتنے کے لیے بھاجپا کی سرکار نے پورے دیش کے ان مسلم محلاؤں کا اپمان کیا جن کا ریپ ہوا ہے اور پدھان منطری کو جھوٹا سا بیت کیا انہوں نے کہاں کیے جب آپ نے دو دن پہلے ہم سے انٹرویو لیا آپ کے چینلوں نے چلایا ہے اس کو بتائیے کتنے چینلوں نے چلایا ہے بتائیے کیوں آپ لوگ خاموش ہیں آپ کے چینلوں پر جو مسلم محلہ ہیں انکر ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کیوں خاموش بیٹھی ہیں آپ تو محلہ ہیں نا آپ تو ہم سے زیادہ تکلیر سمجھ سکتے ہیں اس بلخص بانوں کی آئے دن محلہوں پر ظلم ہوتا ہے غلط باتیں کی جاتی ہیں کم سے کم ان لوگوں تو سوچنا چاہیے کہ آج بلخص بانوں کو کل کسی سے بھی ہوگا پھر یہ بلخص بانوں کو صرف مسلمان ہونے کے چشمے سے مت دیکھئے یہ ایک انصاف کا مدہ ہے اور ہم بھارت سرکار سے پدھان منطری سے ڈیریکٹ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا جو ریلیز آرڈر ہے اس کو کینسل کر کے ان تمام کو جیل کو بجایا جائے پدھان منطری کو ہم آپ کے بڑے چینلوں کے ذریعے ہاتھ جڑ کے اپیل کر رہے ہیں بلخص بانوں سے اپیل کہ انصاف کرو آپ ہماری بات پدھان منطری سن لیں گے کیونکہ آپ کا چینل دیکھتے ہیں پدھان منطری روز ان کے پاس ریپورٹ جاتی ہے کہ کون کیا بولا کون کیا نہیں بولا تو ہم امید کرتے ہیں کہ پدھان منطری آپ کے ذریعے سے سنیں گے اس بات کو اور انصاف کریں گے بلخص بانوں سے انصاف کریے وہ دیش کے پدھان منطری ہیں بلکل نہیں اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کی پولیسی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے خود کہا کہ ایسے لوگوں کو ریمیشن نہ دیا جائے جو ریپ کرتے ہیں پدھان منطری کی سرکار کی پولیسی اور گدرات کی سرکار کی پولیسی الگ کسی ہوتی ہے سی بی آئی نے انویسیکیشن کیا تو کیا ملیسی ہوم افیس نے اس کو اجازت دی ان کو چھونڈے کی اور اس ریمیشن کمیٹی میں کون تھے دو بھاچپا کے ایمیلے اور ایک مستر ملچندانی جو گودرا کے ویٹنس ہے جن کی ویٹنس پر لوگوں کو سزا ہوئی تو یہ لوگ باعث تھے سدر مجلس اسودودین اویسی نے پندرہ آگسٹ کے دن ان پر بھاچپا لیڈر کی جانب سے کیے گئے ریمارکس پر دو ٹک انداز میں کہا کہ یہ جنہ اور گوڑ سے کے جانشین ہیں دارو سلام میں میڈیا کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر اسودودین اویسی نے کہا کہ جنہ اور گوڑ سے بادی سونچ رکھنے والے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں اسی لیے ایسے ریمارکس کرتے ہیں بھاچپا والے بولیں بھاچپا والے بولیں سنیے بھاچپایوں کو جاننا چاہیے کہ جب مولانا ابول کلام آزاد جنہ کے خلاف کھڑوے تھے تو جنہ کی سونچ رکھنے والے مولانا ابول کلام آزاد غدار کہتے تھے آج وہی جنہ کی سونچ والے ہم کو غدار کہہ رہے ہیں سمجھے نا آپ جب لوگ بھارت کی پارٹیشن کے خلاف وہ مسلمان لڑ رہے تھے جنہ کے خلاف تو جنہ وادی سونچ رکھنے والے گوڑ سے والی سونچ رکھنے والے ایسے ہی غدار بولتے تھے تو آج بھی جنہ کی سونچ کے لوگ زندہ ہیں ان کے جانشین زندہ ہیں ان کے لطفے سے پیدا ہونے والے آج بھی زندہ ہیں کیا کر سکتے ہیں تم جو بولیں گے میں نہیں بولوں گا گولی مار دو کیا کروگے تم گولی مار سکتے نا تمہاری خابیلیت گولی مارنا ہے میری خابیلیت سچائی کو بیان کرنا ہے اور تمہارے سامنے سے گزراؤں پھر گزروں گا ہمت ہے تو رکھ کے دیکھو میرے کو تمہارے ناروں سے کہ ہم خاموش ہو جائیں گے فورٹی نائنٹین فورٹی فائی فورٹی فوروں بھی ایسے ہی کر دیتے ہیں مسلم لڑ کے لوگ جو پارٹیشن کے خلاف تم گاڑیوں پر حملہ کرتے تھے نارے مارتے تھے مولا حسین احمد مندی کے اوپر حملہ کیا تھا انہوں نے تلنگانہ کی حکمرہ جماعت ٹی آر ایس کی رکن خانون ساس کاؤنسل کے قویتہ نے بھی بلخص بانو اسمدری معاملے کے مجرمین کی معافی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اسمدری اور خطل جیسے گھناؤں نے جرائم کے مجرموں کو ملکی آزادی کے موقع پر یوم آزادی کے مبارک دن کو داغدار کرتا ہے انہوں نے مجرموں کی رہائی کے واقع پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گجرات کی بی جی پی حکومت نے پانچ ماہ کی حاملہ بلخص بانو کی اسمدری اور اس کی تین سالہ بیٹی کے خاطلوں کو معاف کر کے بحشیانہ سوچ کو فروغ دیا ہے انہوں نے یہ سلسلے میں کئی ٹوئٹس کیے انہوں نے ٹوئٹ میں لکھا کہ یہ خانون وہ انصاف کی روح اور مکمل طور پر انسانیت کے خلاف ہے شہر حیدرباد کے بنجرہ حیث میں واقعی ایک ملٹی پلیکس کے ایکسکلیٹر پر فسل کر گرنے سے کم از کم نو سکولی طلبہ معاملی طور پر زخمی ہو گئے ذرائع نے بتایا کہ بھارتیہ ودیہ بھون سکول کے طلبہ بھارت کی آزادی کی ڈائمنڈ چبلی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر فلم گاندھی دیکھنے کے لیے ملٹی پلیکس آئے تھے کہ ایکسکلیٹر پر سے جانے کے دوران یہ حادثہ پیش آ گیا زخمی بچوں کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا شہر حیدرباد کے بنجرہ حیلز کے ایک ملٹی پلیکس میں پیش آئے حاصے میں نو طلبہ کے زخمی ہونے کی اطلاع پر وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے افسوس کا اظہار کیا اور کلیکٹر کو ہدایت دی کے بچوں کا بہتر سے بہتر علاج کیا جائے وزیر تعلیم نے کہا کہ بھارت کی آزادی کی ڈائمنڈ جبلی تقریبات کے موقع پر حکومت ریاست بھر کے طلبہ کے لیے گاندی فلم کی مفت سکریننگ پروگرام مناخت کر رہی ہے انہوں نے آج پیش آئے اس واقعی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاست بھر میں فلم کی سکریننگ کے تناظر میں مزید چوکس رہنے کا متعلقہ عدداران اور سینما گھروں کے ذمہ داران کو مشورہ دیا وزیر سینما ایٹوگریفی تلسانی سینما سیادوف نے بنجورہ ہلز کے ایک ملٹی پلیکس میں پیش آئے حادثے میں زخمی ہونے والے نو طلبہ کی اپولو اسپتال پہنچ کر عیادت کی بادردہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جملہ تیرہ طلبہ کو اسپتال لائے گیا تھا جن میں سے نو کا علاج کرتے ہوئے باحفاظت گھر بھیج دیا گیا جبکہ مزید چار طلبہ زیرے علاج ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے گی انہوں نے کہا کہ فیلحال سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ٹیچر بھی زیرے علاج ہے تلنگانے کے وزیر خزانہ ہریش روانے پیپلز پلازا پی وی مارک میں باروے گرانڈ نرسری میلے کا افتتان چاندیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ گرانڈ نرسری میلہ جمعیرات سے اس ماہ کی بائیس تاریخ تک منخط رہے گا اور اس میں مختلف ریاستوں سے ایک سو سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں سٹالز میں سو سے زائد نایاب پودے بینچ کھات اور آلات فروخت کے لیے رکھے گئے ہیں ہریش روان نے کہا کہ پھول پھل اور باغبانی کے پودے دستیاب ہیں اور سب ایک ہی جگہ مل سکتے ہیں مہتراباد لہو پرتی ایٹا جرک کنے ٹویں ٹویں ٹی گرانڈ نرسری میلہ ای روز پڑارم بند جیسکوڑن جرگیندی இதی پنینڈवا گرانڈ نرسری میلہ کالی دحمد گارو مککل جوڑگا نے کاللک کو انتو آنندن گلگتوں دی پسپال لہو گانی رکڑکال گارڈنیگ ایکٹیویٹی لہو منشی انتو مانسی که اولا ساندی پوند گلگتا شو مککل لہو ونے کونٹیوی چالا ماندکی کود اسٹمائی نے کونٹیویٹ ایتے ای مککل لہو کونال لہو اککککٹ اککک دگیر اونٹائی بککوڑن چالا کشٹو ایتے اید ہا بھارت دیشم لہو نی اننی نگرال نوانچی دیشویارت تنگا ہونڈ نرسری اندار کود ای مہگا نرسری مے لالا لہو اندار کود اوڑن جرگو تل آل موست astronaut 운� Tree دیشویارت تنگا கود 것ون balance مبیört مسم موسیقی تلنگانہ کے وزر داخلہ محمد محمد علی اور مجلی ستہاد المسلمین کے صدر و حیدرباد حکم پارلیمنٹ باریسٹر اسود الدین اویسی نے مہدی برنم کے علاقے مرادنگر چھوٹی مسجد کے خریب ہدایہ ڈگری کالج کا افتتحان جان دیا اس موقع پر ہدایہ گروپ آف ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کے چیئرمن محمد ریاض الدین نے مہمانوں کا استقبال کیا اس افتتائی تقریب میں نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین میراج نمائندہ کارپوریٹر محمد موسیٰ باڈی بولڈر میسٹر ورل موتشم علی خان کے علاوہ کالج انتظامیہ و دیگر موجود تھے ایک حانہ جاڈا ورل موسیر میں کاری کوئی تعلیم ینا پانتے ہو ورکا ایک مصابی گیشنل کہا پھر آپ آگے وڈیو اور اچھی سیچ سور خائب لیجائے میں جانلا آپ کو یہ دیکھنا را کریں اور ہمارے اسر پانے بھی ابھی شاک کر ساکتے گیو اور طاقہ تمہارا مجھے چھوٹ سے اپنے داروں کو دنسپس سوٹ اور اسرپوس سے اسلام کو اور جانھے صاحب کو مطلب ہے سب کو ہلکی دیاروں سے بہت دیکھنا چھوٹیں شباخ بات کے آپ کو پانے راہین فرمان شباخت غریب در من باریز جوہمار جنہدار ہوکر تو انہوں نے ایک آئی دیرے والیس کا ایمان پر ضروراتی اور میرے اللہ سے دعائی کرنا سبحانہ وتعالی ان کے اس لئے مقصد میں گئے تو کامیان کرے تو انہوں کی سماؤں ہماری کمپوں میں روشن کرنا چاہتے ہیں اس نے اسلامی سڑیلس کا بھی نظام انہوں نے دیا ہے تو میں مبارک بات کرتا ہوں اور ان حمدداروں کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ دیکھون دیتا ہوں کہ جسے بھی آپ کو کسی جیسے دور پڑیے گی ملک کسی جیسے دور پڑیے جیسے دور پڑیے گی ریاستی وزیر تلسانی سنیوا سیادف نے کہا ہے کہ حکومت کمیشن غریبوں کی فلاح و بہبوت ہے یہ بعد انہوں نے آج سکندرباد میں واقعی ڈی آر ڈی او دفتر میں پینشن کے نئے منظور شدہ استفادہ کنندگان کو دستاویزات حوالے کرنے کے موقع پر کہی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل سے خبل دو سو روپے پینشن تھی سی ایم کے سی آر نے اسے بڑھا کر دو ہزار سولہ روپے کر دیا انہوں نے کہا کہ اس وقت ریاست میں چھتیس لاکھ لوگ پینشن حاصل کر رہے ہیں تلسانی سنیوا سیادف نے کہا کہ بھارت کی آزادی کی ڈائمن جبلی کے موقع پر پندرہ آگسٹ سے مزید دس لاکھ افراد کو پینشن فرام کی جا رہی ہے جو ستاون سال کی عمر کو عبور کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت عوام کی درخی کے لیے کئی پروکراموں پر عمل کر رہی ہے جس کی نظیر دیگر ریاستوں میں نہیں ملتی جس کی نظیر دیگر رہی ہے بھارت کی آزادی کی ڈائمن جبلی تقریبات کے حصے کے طور پر صدر مجلس عصد الدین ہوئی سی کی ہدایت پر ریاست بھر میں مجلس پارٹی خیادین کی جانب سے ترنگا ریلیز کا انہخات کیا جا رہا ہے آج یا خودپورہ علاقے میں رکنے سیمبلی سے احمد پشا خادری کی خیادت میں بڑے پیمانے پر ترنگا ریلی نکالی گئی جس میں سرکاری و خانگی سکولوں کے سٹوڈنٹس سرکاری دوا خانہ کا طبی عملہ یا خودپورہ منجلی سے انچاز یا سر عرفات کارپوریٹر واسع الدین ریالی کے کنوینر وسیم الدین کے علاوات دیگر نے شرکت کی بعد اعظان پشا خادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے ہر شہری کو آزادی کی تحریک اور اس میں جامع شہادت نوش کرنے والوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے انہوں نے بابا خوم مہتمہ گاندی اور دیگر مجاہدین آزادی کو خراج اخیدت پیش کیا اور ریالی میں شریک تمام افراد کا شکریہ آدھا کیا اسم لی حلقے کے بلدی ڈیوزن رین بزار علاقے میں آج کانسٹر صاحب کی جانب سے اور آج پرگام کے کنوینر وسیم صاحب ہیں جو ہے کہ تیرنگا ریالی مارننگ اسٹار ہوتل سے بڑے بزار یا خود پرے تک نکالے ہیں تقریباً ایرئے کے کئی مدارس کے طلبہ طالبات اور میڈیکل ٹیم گورنمنٹ ہاسپیلل کے میڈیکل ٹیم بھی اس میں شریک ہے خواتین کی بھی کافی تعداد شریک ہے میں ان تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر آج یہ تیرنگا ریالی جو منلیس کی طرف سے نکالی گئی ہے اس کو کامیہ بنایا نقیب ملت بیرسٹرہ سعودین ویسی صاحب صدر ملیس روک پارلیمنٹ کی ادایت پر پورے تیرنگانے میں ملیس کی طرف سے تمام علاقوں میں تیرنگا ریالی نکالی جا رہی ہے اور آزادی کی تحریک سے لوگوں کو واقع کرائے جا رہا ہے آج یہاں پر بھی یہی ہوا انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بھی مدید حصہ لے کر عوام کے سامنے حقائق کو سامنے رکھیں گے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ خربانی دی ہے پیسٹھ فیصد عوام جو اس میں حصہ لیے ہیں ہنڈرڈ فیصد عوام میں پیسٹھ فیصد مسلمان ہیں جو جامع شہادت نوش کیے ہیں اور ملک کو آزاد کرائے ہیں برحال سب دلدل کر کرے ہیں یہ تحریک آزادی میں ہمارے ماتما گاندی نے بھی اچھا رول ادا کیا اور اس تحریک میں حصہ لیا لیکن سب سے زیادہ اگر اس میں کوئی شہید ہوئے ہیں تو وہ مسلمان علماء کرام تھے جن کو ہم قراج عقیدت پیش کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی قربانی کو قبول کرے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ ظالموں سے چھٹکارہ دلا اس ملک کو جو ظلم کرتے ہیں اللہ اس کے اقتدار کا خاتمہ کرے انصاف پسند لوگوں کا اقتدار دیجئے اور یہاں سب کو خوشحالی عطا فرمائیے ہمارے ملک میں امن خائم کیجئے شکریہ خدا حافظ موسیقی 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 بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب بچوں کو فریڈم فائٹرز کی عظیم خربانیوں سے سیکھنا چاہیے اور مستقبل میں اپنی کامیابیوں سے بھارت کو فخر محسوس کرانا چاہیے یہ بات رچکنڈا پولیس کمیشنر محش بھاگوت نے آج جمعیرات کو دلی پبلک سکول ناچارام میں منخدہ یوم آزادی کی خصوصی ڈائمنڈ جبلی تخریب میں شرکت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہی اس تخریب میں دبلی پبلک سکول کے سٹوڈنٹس نے خومی سالمیت کی اکاسی کو دکھاتے ہوئے کئی پروگرامز پیش کیے سٹوڈنٹس نے بھارت کی نقشے کی شکل میں ایک انسانی زنجیر بنائی جس میں رچکنڈا پولیس اہلکاروں کو بھی شامل کیا گیا موسیقی سدر مجلس و حیدرباد اپنے پارلیمنٹ باریستر رسول الدین او ایسی اور حبیب ملت اکبر الدین او ایسی کی سرپرستی میں مجلس پارٹی ایم ایل سی مرزا ریاض الحسن ایفندی نے پارٹی ہیڈکوارٹر دارو سلام میں اکتیس سی ایم آر ایف کے جملہ دس لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل چیکس استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے زہیر آباد کے مسلمانوں کے لیے یہ خبر باعث مسررت ہے کہ شہر میں منی ہچ ہاؤس اور مسلم شادی خانہ کے تعمیر کے لیے حکومت نے دو کروڑ روپے منظور کیے ہیں یہ بات گزشتہ کل زلہ کلیکٹر ڈاکٹر اے شرط نے اپنے دورے زہیر آباد کے موقع پر الہاج سید شاہ عزیز الدین خادری برادر سجادہ نشین بارغاہ حضرت سید عبدالعزیز خادری شہید بغدادی رحمت اللہ علی کی تحریری نمائنگی اور یاد دہانی کے بعد کہی زلہ کلیکٹر نے بتایا کہ بہت جل تعمیری کاموں کا بھی آغاز کر دیا جائے گا اس اعلان پر مسلمان آن زہیر آباد نے وزیر خزانہ ٹی حریش راو صدر ٹی آر ایس زہیر آباد ٹاؤن سید مہیددین شیخ فرید اور دیگر مسلم خائدین کا شکری آدھا کیا اس موقع پر ٹی آر ایس خائد محمد تنمیر احمد محمد تنظیم احمد محمد فاروق علی سید فرخان خادری سید جہانگیر خریشی محمد یونس خازی سید زیاد دین خطیب ایدگا زہیر آباد کے علاوات دیگر موجود تھے مرحوم صاحب خیمن سید جو سب کو ساتھ دے کر چلے زہرباد کی تجھکے کے لیے بہت سارے کرنا میں انجام دیئے ہیں صرف مسلمان بن کے تمام برانداران وطن ان کی عزت کرتے تھے آج انہیں ہائیں انہیں کی موجودگی میں ہم یہ خواہش کیے تھے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے تو آج اللہ کا فضل اکرم ہے کہ ہمارے موزس کلکٹر صاحب اور آپ کے تنویر احمد صاحب ہمارے تنظیم احمد صاحب اور سید موزس کلکٹر صاحب شیخ فرید صاحب اور بالخصوص احمد صاحب جب یہ موجود تھے ابھی موجود ہے اور وہ سب کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں میں ان کا اگلی تحریر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور مرحوم راج فرید صاحب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ بھائیت اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہتا فرمایا اور ان کی گناہیں یلرڈی میں ویلیج ریوینیو اسسسٹنٹ اسوسییشن کی ہر تال آج پچیسویں دن بھی جاری رہی یلرڈی آرڈیو دفتر کے روبرو آج وی آرے جے ایسی نے اعتجاج کیا اس زمن میں ایک ریالی بھی نکالی گئی جو آرڈیو دفتر سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے امبتکر چوک پہنچی اور وہاں پر کچھ دیر اعتجاج کیا گیا اس موقع پر وی آرے زلصدر میٹو روی نے سی ایم کیسی آر سے وی آرے کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر کیش رام سری نیواز وینکٹ راملو سمن وینو اور تمام ڈیویجن کے وی آرے نے شرکت کی وی آرے 요 وی آرے Mercury ایسانس وی آر mathematically السلام موسیقی سرسلہ زلہ کلیکٹر انوراک چہنتی نے آج جمعیرات کو راجیب نگر میں واقع بستی دواخنہ کا اچانک معینہ کیا جس کو تیرہ لاکھ روپائی کی لاغت سے تعمیر کیا جا رہا ہے انہوں نے ہسپتال کیمپس کا تفصیلی دورہ کیا اور ماں باقی کام اندرون تین دن مکمل کر لینے کی متعلقہ اتداروں کو ہدایت دی ملکی آزادی کے پچھتر برس کی تقمیل کے سلسلے میں تلنگانہ کے زلہ کاما ریڈی کے یلہ ریڈی میں چھ سو میٹر خومی پرچم کے ساتھ فریڈم ریلی نکالی گئی جس میں تمام سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کالجوں کے سولہ ہزار طلبہ و طالبات نے شرکت کی اس ریلی کا مقصد شہریوں میں جذبہ بلوطنی پیدا کرنا تھا آرمور بار ایڈوکیٹس ایسوسیشن کے صدر وپولا کیرن کی خیادت میں دیگر وکلانے زلہ نلگنڈا میں پیش آئے ایک وکیل کے خطل میں ملوث افراد کے خلاف جلد کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آرمور کورٹ کے آہاتے میں بھوک ہر تال کی اس کے علاوہ انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے ایڈوکیٹس پروٹیکشن خانون بنانے کا بھی مطالبہ کیا بھینسہ بلدیہ کی جانب سے ملکی آزادی کے پچھتر سال کی تکمیل پر منائے جا رہے ڈائمنڈ جوبلی تخاریبات کے حصے کے طور پر بلدیہ ملازمین میں کپڑی اور کرکٹ میچ مخابلوں کا انخواد عمل میں لائے گیا جس میں علماز خان کپتان کی زیر خیادت ایم سی بی ون ٹیم نے کھیل کے مخابلوں میں کامیابی حاصل کی صدر نشین بلدیہ و زلائی صدر مجلس محمد جابر احمد نے انعامات سے نوازا اس موقع پر معاوین رکن بلدیہ امتیاز الحق ایڈوکیٹ بلدیہ کمیشنر احمی علیم آرو اتھر احمد فاروخی علماز خان سید نواز عبدالتنویر محمد اظہر حسین عارف چاوش عمران مزمل سلیم چاری دتو کے علاوہ دیگر موجود تھے شہر حدرباد میں فیک کرنسی نوٹ جیہاں جالی نوٹوں کے کاروبار میں ملوث انٹر اسٹیٹ گینگ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ڈی سی پی سوزون سائی چیتنیا نے دیگر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سوزون کمیشنرز تاس فورس ٹیم نے میر چوک پولیس کے ساتھ مشترکہ کاروباری میں فیک کرنسی کے کاروبار میں ملوث دو لوگوں کو عمران اور انسار کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے ڈھائی لاکھ روپے کے جالی نوٹس پر آمد کر لیے جبکہ اصل ملزم شاکر کی تلاش جاری ہے سب کو آدھا ایک کاس انفرمیشن پر سوزون ٹاس فورس ہیدرباد سٹی اور میر چوک پولیس سٹیشن سٹاپ ملکے ایک فیک کرنسی چلانے والے گینگ کو گرفتار کیا ان کے پاس ڈائی لاکھ روپے برمت کیا جس میں شاکیر ہے خسلور گاؤں کرناٹکہ راجے سے رہنے والے جو انس کمپیٹر سے زراغ شاپ چلاتے اپنے چلاتے انہوں نے پلان بنایا ایک فیک کرنسی پیسے زیادہ کمانے کے لیے فیک کرنسی نوٹس یو سو دو سو پانسو اور دو آدھار نوٹوں کو چاپ چاپ کے پیسے زیادہ کمانے کا ایک پلان بنایا تھا اس کے لیے اپنے رسکتہ دار انسر جو لاتور جلے مہاراشتہ سے رہنے والے انکہ ہیلپ لیا تھا ان کے ساتھ وہ ایکسچینج کر رہتے سے آٹھ ہزار اورجنار کرنسی کیلئے پچاس ہزار کرنسی دیکھ تھے جو انسار ہے وہ یہاں پہ شے کم lettx بو long پہ رہنے والے ان سے فڑ ایکسچینج کر رہتے تھے جو پاندرہ ہزار اورجنار کرنسی کو پچاس ہزار کرنسی دیکھے تاکہ اس کو سرکلیشن پہ لیانے کے لیے یہ کریڈیبل انفرمیشن پہ ہمارہ کمیشنر ٹاس desert zone اور میرچوں پولیس شہر ایدرواد کے چمپا پہ چوراہے پر چھلتی کار میں اچانک آگ لگ گئی تاہم کار میں سوار افراد کی جان چوکسی کی وجہ سے بچ گئی اور وہ محفوظ رہے یہ واقعہ رات دیر گئے کل پیش آیا یہ کار کرمن گھٹ علاقے کی سنت جا رہی تھی کہ اس میں اچانک شولے بھڑک اٹھے جس کے ساتھ ہی کار میں سوار دو لوگ لالیتا اور سری نواز نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کیا اور کار سے باہر نکلنے میں کامیاب رہے واقعہ کے اطلاع کے ساتھ ہی پولیس اور فائر برگٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر خوابو پایا تلنگانے کے جورالہ پروجیکٹ کے چمالیت دروازے کھول کر پانی چھڑا گیا تفصیلات کے مطابق بالائی علاقوں سے پانی کے بہاف کے سبب تلنگانے کے جورالہ پروجیکٹ میں ابھی سطح میں اضافہ کے بعد اس پروجیکٹ کے دروازے کھولتے ہوئے پانی کو نچلے علاقوں میں چھڑا گیا اس پروجیکٹ میں دو لاکھ پینتیس ہزار کیوزک پانی کا بہاف درج کیا گیا جس کے بعد عدداروں نے اس کے چمالیس دروازے کھول کر دو لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو پینتیس کیوزک پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا بتا دیں کہ اس پروجیکٹ کی مکمل ستیاب نو آشاریہ چھ پانچ سات ٹی ایم سی کے برخلاف موجودہ طور پر آٹھ آشاریہ سیفر ایک سیفر ٹی ایم سی درج کی جا رہی ہے آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر بلکی زبانو کیس کے مجرمین کی معافی منسوخ کی جائے اسود دین ویسی کا وزیراعظم نریندر موڈی سے مطالبہ بلکی زبانو کے مجرمین کی رہائی گجرات حکومت نے ویشیانہ سونج کو فروغ دیا سپریم کورٹ سے مداخلت کی ٹی ایر ایس ایم ایل سی قویتہ کی اپیل جنہ اور گوٹسے کے جانشین آج بھی زندہ ہیں پندرہ آگسٹ کو بھاجفہ لیڈر کے کیے گئے ریمارکس کے مطالبہ میڈیا کے سوال پر اسود دین ویسی کا دو ٹک جواب ہیدر آباد کی ایک ملٹی پلیکس کے ایسکلیٹر پر پیشوائی حادثہ کم از کم نو سکولی طلبہ ہوئے معمولی طور پر زخمی اپولوس فتال منتقل راہت کی بات ہے کہ تمام خطرے سے باہر ہیں تلنگانہ کے وزیر خزانہ حریش رونہ حیدرباد نے باروے گرانڈ نرسری میلے کا کیا افتتہ بائیس تاریخ تک جاری رہے گا میلہ ایک ہی جگہ مختلف اقسام کے پھول پھل اور باغبانی کے پودے دستیاب بچوں کو مجاہدین آزادی کی عظیم خوربانیوں سے سیکھنا چاہیے ڈلی پبلک سکول ناچارہ میں منخدہ یوم آزادی تقریب سے رچہ کنڈا پولیس کمیشنر کا خطاب خورناوے میں فی الحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتا رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے بی بی نیوز کے لئے ایک اہم اطلاع اب بی بی نیوز کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویوز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی نیوز دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی نیوز کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی نیوز چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لئے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمینڈ پر وہ ضرور بی بی نیوز چینل تیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی نیوز ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لئے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی نیوز چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانک کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی نیوز چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی نیوز چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی نیوز چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں